بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار دارالحسان یوٹیوب چینل کے معزز سامین اکرام بندہ ناچیز علی حسن کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج ہم جناب سیدنا غوثی آزم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ کیسے آپ رحمت اللہ علیہ نے قبر سے ایک مردہ کو زندہ کیا بیان کرتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک محلہ سے ہوا اس محلہ میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں حضور سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی و رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ادنا سا غلام ہو اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ملاؤ گے عیسائی نے حضور سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ مردہ کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کم بھی اذن اللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ صاحبِ قبر دنیا میں گوئیہ تھا اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا عیسائی نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے حضور سیدنا غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کم بھی اذن اللہ پس قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا عیسائی نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا معزز آمین اکرام آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین آمین یا ہیو یا قیم